آپ نے کمرشل پکوڑے بنائی ہیں جی بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی زبردست ہیں کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن لبانا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا ہے اور فیڈبیک میں بتانا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اس کے علاوہ میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ان کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں جب آپ نے بنانا ہو تو آپ اس کو نکال کر بنا لیں اور آپ اس کے پکو� بزار والے کمرشل جو ہے وہ پکوڑے تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش خورم ہوں گے آج بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں بنا رہی ہوں کمرشل پکوڑے جو کہ آپ بزار سے خرید رہے ہیں اور بلکل وہی ٹیسٹ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ نکال کر اس پیاس کر دیا ہے جو آپ کو محفوظ کر دیا ہے جب آپ پانچ مرچل پکوڑے ہوئے ہیں اور پانچ مرچل پوڑے ہوئے ہیں اس کو بھی چھوپ کر دیا ہے اے اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد چھلے نہیں ہے میرے اس کو محفوظ کر دیا ہے بیسن میں نے لیا 2 کپ بیسن میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 کپ بیسن میں شامل کرنے کے بعد میں شامل کروں گی ایک کپ میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس اور ہالی مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصالوں میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے پیسا ہوا دھنیا اور بہت زیادہ پیسا ہوا نہیں ہے یہ میں نے گرینڈر میں پیسا ہے اور آدھی چائے کی چمچ اجوائن جو کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ لائے گی اور ڈیڑھ چائے کا چمچ لال میچ کا پاورڈر آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں تھوڑی سی ہلدی لی ہے کلر کے لیے آپ فوڈ کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے نمک بیسی اللہ علمال رحیم اگر آپ کو کو بھی آنے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں اور جب آپ دل کریں تو اس کو نکال کر آپ اس کو تھیار کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کر لیا ہے یہ بلکل صحیح والا میں نے اس کو مکس کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک شاپر میں ڈالیں ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالیں اور آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں جب آپ کا دل کرے آپ اس کو نکال لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پیسٹ بنائیں اور اس کو فرائی کر لیں بس آپ کا یہ جو ہے نا یہ تیار ہے آپ کا لیکن ابھی میں اس کو تیار کروں گی کہ میں نے فرائی کرنا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو میں اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بناؤں گی تھک سا پیسٹ بنانا ہے میں نے اس کا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہم نے اس کا میں پیسٹ بنالوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کتنا پانی گیا الحمدللہ جی پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تقریباً ایک کپ پانی لگا ہے تو یہ ہمارا تیار ہے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں میں نے پکوڑوں میں پالک بھی شامل کر دی ہے یہ آپ چاہیں تو شامل کر لیں نہ چاہیں تو نہ شامل کریں تو آتے ہیں اب اس کی فرائی ہونے کی طرف تو میں نے یہاں پر گھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور آپ نے جو ہے نا وہ میڈیم سے لو پر رکھنا ہے زیادہ ہائی پہ نہیں کرنا ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے جو ہے وہ پک جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی شروع کرتے ہیں جی میں ماروں گے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے سائز آپ کو چاہیے آپ اتنے سائز میں جو ہے نا اس کو میڈیم فلیم سے تھوڑے سے کم کر جو ہے وہ اس کو فرائی کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کے پکوڑے اس دفعہ جو اچھے بنیں گے وہ آپ کو خود محسوس ہوگا اور سب آپ کو کہیں گے کھانے کے بعد کہ آج پکوڑوں میں نیا کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتے جائیں ہاتھ سے ڈالیں گے تو زیادہ اچھے ڈالیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ان پکوڑوں کو محفوظ کر سکتے ہیں تیار کر کے رکھ دیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور جب آپ نے بنانے ہوں تو آپ ان کو نکالیں پانی ملائیں اور آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے ابھی ہم ایک دم سے اس کو نہیں پلٹیں گے کڑے ہمارے بہت ہی اچھے بن رہے ہیں جتنا آپ نے اس کو کلر دینا ہے اپنی مرضی کا کلر دینے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے تمام پکوڑے ہمارے تیار ہیں اس کو نکال لیتے ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کرسپی پکوڑا بنا ہے ہمارا یہ اچھی طرح نچوڑ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آل کی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز سکپ نہ کرا کریں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ ہیلپ کریں گے تو میں مونٹائزیشن کے لئے اپلائی کر سکوں گی اور اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں کوئی اچھی ویڈیو ہو تو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ یا فرینڈز کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں لازمی اور آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ